بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے درود و السلام و محمد و عالی محمد کی ذات پہ مزشتہ چار پانچ جن پہلے میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بات حدیعہ کی تھی کہ آج کر سیتاروں کے پوزیشن اچھی نہیں تھے نہیں لہذا وہ اپنا حلف جو ہے اسے یا تو دوبارہ لیں یا پھر اس کو آگے لے جائیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے بہن بھائیوں نے اسے اپریشیٹ بھی کیا اور عمران خان کی جو میں نے گفتبو حدیعہ کی تھی انہوں نے پسند کی اب بات ہے پاکستان کے حلف کی پاکستان میں جب بھی کوئی حلف وفاداری ہوتی ہے صدر پاکستان آنے والے وزیراعظم سے حلف لیتے ہیں اور دوسری صورت میں اگر صدر ملک سے باہر ہوں ملک کے چیف جسٹس کو یہ خدمات انجام دینی پڑتی عمران خان چونکہ عوامی لیڈر ہے انہوں نے فرس ٹائم ایک خواہ سائر کی کہ میں عوام میں ڈی چونک میں جہاں یہ تقریریں کرتے ہیں وہاں میں حلف دوں گا اب ایک حلف لینے کے بعد دوسرا حلف لینا ایک عجیب سی بیمانی بات لگتی ہے دوست کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے میں غور و فکر کرتا رہا کہ اس الجن کی سلجن کیا حل کیا جائے تو میں صدقے جاؤں سرکار ادوال حضرت محمد مصدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے میری رانمائی کی وہ رانمائی میں قوم کو اور عمران خان خصوص ہونہ ہماری بھابی صاحبہ بلکہ خاتون نے اول بننے والی جو ہماری بھابی ہیں بشرا عمران خان صاحبہ کو حدیع کرتا ہوں ایک سچی کہاوت ہے کہ ہر مرد کی ترقی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک مرد کی ناکامی کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے جب سے بشرا بھابی ان کی زندگی میں آئی ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ عمران خان جن کی نیشنل اسمبلی میں صرف ایک سیڈ تھی آج ایک مجورٹی سیڈ لے کے حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہیں بات ہو رہی ہے حلف کی تو حلف کے لیے میں چاہوں گا کہ عمران خان نے جو ڈی چونکویں تقریریں کی ہیں عمران خان اپنی تقریروں کے اپنے الفاظ کے اس وقت غلام بن چکے ہیں جو باتیں انہوں نے قوم سے کی ہیں جو باتیں انہوں نے حدیعہ کی ہیں اب ان باتوں سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے انہوں نے ایک بہت پیاری خوبصورت بات کی جو میری رانمائی ہوئی عمران خان نے اپنی حکومت کا تصور دیا کہ یہ مدینے جیسی حکومت ہوگی تو سرکارد عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں اپنی حکومت قائم کی تو محکومت کسی نہ تو ایوان سدھر میں تھی نہ کسی وزیر اعظم حاصل میں تھی وہ مسجد نبوی میں حکومت قائم ہوئی سرکارد عالم اپنی تمام حکومت کے امور مسجد نبوی میں مجلس شورہ میں بیٹھ کے ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ انجام دے دی رہے تو میری یہ تجویز ہے کہ عمران خان صاحب یہ تقریب ڈی چونک میں کرنے کی بجائے شاہ فیصل مسجد میں کریں اور اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر بیٹھ کی آدمی سچی باتیں کرتا ہے کوئی بھی شخص اگر کسی نے اوتھ لینی ہوتی ہے قسم لینی ہوتی ہے تو ہمارے دیازتوں میں بھی رواج ہے کہ اسے کہتے ہیں نو قائد عظم اور بٹو جیسی اور بینظیر صاحبہ جیسی مقبول لیڈر یہی شخصیت ہے تو یہ ایک بہت ہی نفلادیت ہوگی کہ امان صدر میں وزیراعظم ہاؤس میں ڈی چونک کی بجائے میری تجویز ہے کہ یہ شاہ فیصل مسجد میں بہت بڑی مسجد ہے وہاں پہ آزاروں لوگ مجموعہ پہ اکٹھا ہو سکتا ہے سب کے سامنے اللہ کے گھر میں یہ اوتھ لیں اس سے پوری قوم کو اجمنان ہوگا کہ امران خان جو باتیں کر رہا ہے سچی باتیں کر رہا ہے آگل آسمان پہ آسمانی کانسل پہ ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں چل لی ستارہ اتارت منشی فلک ہے کس قلم سے امران خان سب نے دستخط کرنے ہیں اور جس قلم سے پریجنٹ نے انہیں اقتدار منتقل کرنا ہے وہ ستارہ ہی الٹا جلنا ہے منشی فلک جو لوگ اسٹالوجی کی تھوڑی سی بھی عبجت سے واقف ہے انہیں پتا ہے کہ اتارت جا کے اکتی اگرس کے بعد سیدہ ہوگا ہے ریٹروگریشن میں کیے کہ کام اچھے نہیں ہوتے دوسری بات ہے کہ امران خان کو جو اپنا ستارہ ہے ان کی تاریخ پردائش پانچ اکتوبر انیس سو باون آٹھ بچپن لاہور کی ہے ان کا طالب برج میزان ہے جن کا اپنا جو ستارہ ہے یہ ذائچے کے باروے گھر میں ستارہ زورہ حبود میں چلنا ہے بہت کم زور ہے اور البتہ مشتری ان کے فسٹ لاہورس میں ہے جو بارہ سال کے بعد آئے اس نے عزت اور اقتدار کی سیڈی پہ تو پوچھا لیا ہے لیکن ان کا اپنا لاڑ بیک ہے خوشی اور شاد بنی کا بیک ہے اس عرصے میں حلف تو حلف اس عرصے میں جتنی بھی شادی ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ وہ خوشی کا ستارہ ہی کم زورہ ہے تو یہ امران خان کا ستارہ وینس جسے ہم کہتے ہیں ستارہ زورہ یہ ذائچے کے باروے گھر میں چلنا ہے یہ یہاں سے تین سپٹمبر کو نکل کے امران صاحب کے فرس فاؤس میں آئے گا اور یہاں یہ اپنے گھر کا ہوگا بوقت پہ جائے یہ اپنے گھر کا تھا اور دوسری میری تجویز ہے کہ جب اچھا وقت آجائے تین سپٹمبر کے بعد بلکہ آج کے لگ پاکستان کے ذائچے کے نومے گھر میں مارس ستارہ مریخ اور کیتو کا کران چلنا ہے یہ کران جون میں ہوگا جولائی میں ہوگا اگست میں یہ قریب ترین ہے لیکن اٹھائیس سپٹمبر کو جاگئے ان کا پھر آپس میں کران ہوگا تو یہ عدلیہ مذہب اور قانونی معاملات کے لیے اچھا رہی ہیں گزارش ہے کہ امران خان ضرور خلف لیں تو جیسے ہماری بھابی صاحبہ کو لے کے یہ مدینہ مرمرہ چشیف لے کے تھے ان کا مقدری وہی سے بدل ہے اس سے پہلے جو ہمارے دوست پرڈکشن دے رہے تھے کہ ان کو شیروانی انہیں نصیب نہیں ہیں کچھ چیزیں روحانی دور سے بھی ہو جاتی ہیں قدرت نے انہیں عزت دی سرکار دوالب نے ان کی خطائیں معاف کی انہوں نے یقین ان دعائیں کی ہوگی تو میری دوسری گزارش ہے عمران خان تب تک سپٹمبر کے بعد اپنی یہ کیابنٹ ہے اسے مکمل کر لیں تو عمران خان اپنا دوسرا حالف مسجد نبوی میں جا کے سرکار کے سامنے لیں اپنی پوری کیابنٹ کو لیں کسی کی ضرورت نہیں ہے معالف لینے کی اپنی کیابنٹ کو لے کے جائیں اور اپنی کیابنٹ سے جا کے سرکار دوالب حضرت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ایک تو شکلانے کے نفل ادا کریں ویسے بھی پاکستان میں آج تک جتنے بھی وزیراعظم یا صدر بنے آئے ہیں جب بھی وہ حل اٹھاتے ہیں فوراں عمرے کے لیے اور مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ سعادت پاکستان کے ہر وزیراعظم اور ہر صدر کیسے میں آئی سوائے غلام اساق خان صاحب کے میری اگر تحقیق غلط ہو تو آپ مجھے بھی نصلا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں بلکہ ان سے کیا گزارش کرنی ہی میں اپنی بابی سے بابی بشرا سے خوادیہ کرتا ہوں کہ وہ دوسرے حلف کے لیے بسرد نبی بیمین کو لے کے جائیں کیونکہ انہوں نے صبر دیا ہے مدینہ جیسی ریاست کا مدینہ جیسی میں ریاست بناوں گا کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ دوسرا حلف پوری کیابنٹ کو جہاد میں بڑھا کے لے کے جائیں اور سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے سرکار سے وعدہ کریں گے ہم پاکستان کی فلاہ و بہبود کے لیے اور اس کی قوم کی ترقی کے لیے جو ہم نے وعدہ کی ہیں باری طلعہ میں توفیق اطاع کر سرکار کے مسئلے سے سرکار کے صدقے سے مجھے توفیق اطاع کر کہ میں پاکستانی قوم کو مشکلات سے نکال کے ایسے ترقی کی اشاروں پر لے جاؤں اور آنے والی نسلوں کے لیے میں وہ کام کرسکوں جس کے میں نے قوم سے وعدہ کیا ہے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں کی گئی دعائیں بارگاہ خدابندی میں بھی مستجاب ہوں گی اور جسے سفارج یا وسیلہ حضور کا مل جائے شفاعت مل جائے اس کی کیا ہی بات ہے کیا ہی کہنے پاکستان کے لیے آخر میں دعا کر دیں گے یہ یوم احظاری کا مہینہ ہے پاکستان زندہ بعد